اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حال چال ہے جی آپ سب کا ای ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوگے میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور جناب ایک نئے ولاغ اور نئے دن میں آپ سب کا ویلکم اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مزے مزے کے گول گپے اور یہاں پہ جوہاں سب لوگ جو ہے نا مطلب کہ پوری فیملی میری گول گپے انجوائے کہہ رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے پتہ تو لگی گیا ہوگا کہ امی لوگوں کے گھر جو ہے نا وہ آئیوں یوں میں اور یہاں پہ میری نا چھوٹی سسٹر اور ساتھ میں میرے بہنوں یہ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اور تو ان سب نے ان دونوں میں ابھی میں مل کے جو ہے نا وہ ہم سب کو یہ گول گپے کھلائے تھے شام میں وہ لے کے آئے تھے تو یہاں پہ نا دونوں میری بہنیں جو ہیں وہ بیٹھ کے تو ان کو فل کر رہی تھی اور فلنگ کرنے کے بعد جو ہے پھر ایک ٹری جو ہے انہوں میں ادھر مجھے پکڑائی کہ نہیں بھئی آپ یہ آپ کھائیں اور یہاں پہ جو ہے نا بچے بھی آگے تھے اور پھر ہم سب نے مل کے جو آنا وہ مزے مزے کے گول گپے انجوائے کیے اور بہت زیادہ جو آنا وہ مزے کے تھے گول گپے یہاں پہ میں جو اپنے والی ٹری ہے نا اس میں میٹھی چٹنی بھی ڈال رہی تھی کیونکہ مجھے میٹھی چٹنی کے ساتھ جو آنا وہ گول گپے زیادہ مزے کے لکھتے ہیں تو یہاں پہ میں سارے گول گپوں میں مٹھی چٹنی ڈال کے تو پھر کھاؤں گی آپ سب میں سے کس کس کو گول گپے پسند ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور جو آنا وہ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اور یہاں پہ جناب اب یہ نا اتنا سا ہی میں نے کلپ لیا تھا جس دن کہ میں امی کے گھر گئی تھی اور یہ جو باب کلپ دیکھ رہے ہیں نا یہ نیکس جے مورننگ کا کلپ ہے بچوں کا جو آنا وہ سکول کا ٹائم تھا اور بچے بغیرہ ریڈی ہو گئے ہو گئے تھے اور یہاں پہ چھوٹی سسٹر جو ہے نا وہ یہاں پہ اپنے لیے آملیڈ بنا رہی ہیں اور ساتھ جو ہے نا وہ میں نے پھر تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کر لی اور ریسٹرنٹ جو ہے نا وہ میں نے کر دیا ہے کلوز کیونکہ میں نے نا تھوڑی چھوٹی لے لی ہے میں نے کہا چلو بھئی شادی آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فیملی میں شادی ہے اور اب انشاءاللہ جو ہے نا وہ شادی جب ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم دوبارہ سے اپنا جو ہے وہ فوڈ پانڈا ریسٹرنٹ اوپن کریں گے ابھی فیلحال جو ہے نا وہ آپ یہاں پہ آملیڈ بنتا ہوا دیکھیں جو کہ میری بہن نے جو ہے نا وہ تھنڈے آئل میں ڈال دیا تھا موسیقی واہ جی واہ پورا تباہ جیڈا آملیڈ بان گیا ویساڈا مشکار ہوں اسی ہوں جو دار ڈیزین بنائے ہیں جی بلکل یہ سٹائل ہے اور ویسے آپ چمچ دوسرا پکل لیتی تو اچھا تھا کیونکہ تباہ آپ نے نام سٹک کا لیا ہو پچ کج یوے اب عاکس مہین اگر آپ اللہ جو ایسا آملیٹ کھاتے ہیں جو سارے لوگ کومنٹ کریں سارے گھاتے ہیں سارے گھاتے ہوں انہوں نے سے بچے تیار ہیں اور پیچھے آپ فل آن مس دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے نا پیچھے یہ ہماری کڑی کا ٹائم بھی حراب ہے تو ابھی ٹائم جو ہے نا ہم اس گھڑی پہ دیکھتے ہیں ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے آٹھ کا اور یہ بھی ایک گھنٹہ پیچھے ہے ہے کوئی آل امی تاڑھے سارے کارنیاں کڑی ہیں کہ ٹائم حراب ہوئے ابھی ناشتہ لگائیں گے جی اور ایک یہ بچہ ہے یہ بات میز اٹھ نہیں رہا اس نے بھی سکول جانا اٹھ 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 جائے اور یہ میری امی کی ایک کرسی گواچ گئی ہے وہ کرسی ٹونٹ رہی ہیں انٹین سیمل نا جی ہوئے آلی دے کمریشنہ پائی ہوئے جی آلی پہ آہدی پہ آہدہ جی عمر دودھ دلی دکان کے نا ہوئے آہ آلی نا اٹھ لیا جی آہ آلی دے کمریشنہ پہ آہدی اور جو ہے نا وہ اولے بھی پڑھتے رہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کیا سین بنا کہ رات میں جو ہے نا اتنی زور کی ایک دھماکے کی آواز آئی نا کہ ہم سب کو جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی مجھے تو ایسے لگا ہے جیسے پورے کا پورا گھار جو ہے نا وہ ہمارا ایک دفعہ مطلب کے پورا ہی لگیا تھا اور صبح جب اٹھے نا اٹھ کے پاپا نے سب سے پہلے دیکھا تو یہاں پہ نا ان کو بیٹری جو ہے وہ پھٹی ہوئی نظر آئی انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ جو رات کو آپ لوگوں کو آوازیں آ رہی تھی نا وہ بیٹری پھٹنے کی وجہ سے تھی تو بس جی ایسے ہی جو ہے نا وہ بیٹھے بٹھائے اچھا خاصہ جو ہے نا وہ نقصان ہو گیا یہ بیٹری بھی جو ہے نا وہ آج کل اتنی سستی تو کوئی نہیں لیکن برحال کیا کہہ سکتے ہیں اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اور کوئی نقصان جانی نہیں ہوتا بیٹری پھٹی جانا اس کے بعد فاد نے رونا شروع کیا تھا دوسرے کمرے میں ان کے پاس بیٹری رکھتی ہے پہلے حادی رونے کی رواز ہے یہ حادی میں نے فاس دیتا اس کو میں نے چھپتی رہا رہی ہے بات میں اتنا انچار رونے لگیا حاد فاد میرے تو سوار میں باتری اس کی واضح ہے میں اپنی دیری ویس کی رونی کے لیے سے میں زیادہ ڈار گیا میں کہا چھپ پکا دیتا اس کی طریقے تم دور لکھتا ماما وہ اس رونی کے سامنے لیتا ہے ماما وہ اس رونی سے کمرہ ڈال لکھتا میں دوسرے کمرے میں تھی فاد سامنے والے کمرے میں سویا آوا تھا فاد کے رونے کی اتنی زور زور کی مجھے آوازیں اور یہ پھر میں اٹھ کے بھاگ گی پھر بعد میں نے فاد کو اٹھا کے اپنے پاس لائے اور پھر یہ سویا ماما ہیرہ نہیں بھیتی ہیرہ میرا پاس تھی نا اس لئے چلو آؤ ناشتہ بن کے ناشتہ کرتے ہیں اچھا جی تو اس کے بعد جناب بچوں کو جو آنا وہ ناشتہ وغیرہ کرا کے تو پھر سکول بھیج دیا اور پھر میں نے جو آنا وہ ساری امی اور میں نے کلیننگ ہو جارا کی امی نے برطن وغیرہ واش کر لیے تھے میں نے جو آنا وہ صفائیاں کر لی اور پھر اتنی مزے کی جو آنا وہ دھوپ آج نکلی تھی رات میں بارش ہونے کے بعد دھوپ جو آنا وہ بڑی اچھی میرا کیا کر رہی ہو کیوں مٹی کے ساتھ ہاتھ گندے گا لیے ہاں ہاتھ گندے ہی ہو رہے روٹی نہیں کھا نہیں کھا رہا نہیں کھا نہیں اور یہاں پہ جو آنا آپ دیکھیں کتنے مزے کی جو آنا وہ دھوپ تھی میں نے پھر جو آنا وہ کھانا میں اوپر ہی لے آئی لائد بھی نہیں پھر آف تھی تو پھر میں اور امی جو آنا وہ یہاں پہ بیٹھ کے ساتھ ساتھ کھانا کھا رہی تھی ساتھ ساتھ میں اتنا پیارا جو آنا آہ ویو تھا اسمان کا جو کہ میں نے آف تبو کے لئے شوٹ کیا کافی کافی دنوں کے بعد جو آنا وہ اس طرح کا جو آنا وہ اسمان کا کلر میں نے دیکھا کیونکہ پہلے تو اتنی شدید والی جو آنا وہ پورا یہ جنوری کا منت کیا ہے وہ اتنی سہت سلدی پڑی کہ ایسا جو آنا وہ اسمان دیکھنوں کی نہیں تھا مردہ بہت زیادہ جو آنا وہ اچھا لگ رہا تھا تو پھر میں نے جو آنا وہ تھوڑا بچھوٹ کر لیا اور یہاں پہ روٹیاں جو آنا وہ پراتھے ہی صبح کے ناشتے کے بچے پڑے ہوئے تھے جو کہ ابھی میں لے آئی تھی ساتھ میں ڈال گوست بنایا تھا کھانے میں امی نظات ہی جو آنا وہ رکھ لیا تھا صبح ہی تو یہ ہے کہ ہنڈیا جو آنا وہ بھی پوری سے طرح تیار تو نہیں تھی ہوئی لیکن یہ ہے کہ اتنی گزارے لائک تھی بھوک لگ گئی تھی کیونکہ وہ ناشتہ جو آنا وہ میں نے بھی بس چائے اور ساتھ میں باکرہ نہیں کھائی تھی اور امی نے بھی تو اس لیے پھر جو آنا وہ ہم لوگوں نے جلدی جو آنا وہ کھانا کھا لیا تقریباً ساڑھے بارہ ایک بجے کے قریب تو یہ دیکھیں اتنے پیارے یہاں پہ بادل لگوے تھے کہ میں تو بس بیٹھ کے نا تو یہ اوپر چاہتے کی ساری جو آنا وہ اسمان کا ہی ویو میں لیتی رہی اور میں ویڈیوز بناتی رہی کہ اللہ پاک کی قدرت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو آنا یہ مطلب کہ ہر چیز جو آنا وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے مقرر ہے جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو بادل جو آنا وہ پیچھے جو آنا وہ لا اسمان اوپر وائٹ وائٹ بادل اور کیا مطلب کہ مزے کا جو آنا وہ لگ رہا تھا اور سورج کے اوپر جو آنا وہ بلیک پیلر کے سارے بادل آئے ہوئے تھے مطلب کہ بہت ہی زیادہ جو آنا وہ پیارا ویو تھا میں بس لیٹ کہ جو آنا وہ اسمان دیکھ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو آنا وہ دیکھ رہی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے جو آنا وہ ہر چیز جو آنا وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے شکر اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں اللہ پاک کا شکریہ دعا کرنا چاہیئے اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھیں تو بس یہاں پہ یہ سارا بیو سب کچھ دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں ویڈیوز بناتی جا رہی تھی تو یہاں پہ جناب شام کو بچے آگئے تھے اور یہاں پہ سارے بچے کھیل رہے تھے اور یہ میرا چھوٹے چاچو کا بیٹا ہے احمد تو یہ بھی سب کے ساتھ کھیل رہا تھا بڑا اچھا جو ہے نا وہ لگ رہا تھا مزہ آ رہا تھا اور ساتھ میں جو ہے نا وہ میں نے تھوڑی بہت ویڈیو ان کے لیے ریکارڈ کر لی کل کو یہ بڑے ہو کے دیکھیں گے تو ان کو جو ہے نا وہ اچھا لگے گا اپنا بچپن اس طرح نا دیکھ کے تو اس لیے پھر میں نے نا ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر لی اور آپ سے جو ہے نا وہ آپ کو آگے بڑے ہی مزے مزے کے جو ہے نا وہ ویڈاگز ملیں گے کیونکہ آگے وزائرہ کی چند تو میں نے آف کیا وہ ہے فود پانڈ آگا تو آرڈرز وغیرہ تو جو ہیں وہ نہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن آگے آپ کو شادی کے ویڈاگز ملیں گے شادی کی ساری تیاریاں جو ہم مطلب ہم لوگ کر رہے ہیں شاپنگ ساری جو آگے آگے کے ویڈاگز میں آپ کو ملیں گی تو اس لیے جسے اس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو فل واش کیا کریں ملوں گے انشاءاللہ نیکس ٹیک ورن اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ